سکسس کیوں ضروری ہے؟ تو آپ کو اسے سب سے اہم میسیج جو ملتا ہے وہ یہی کہ آدم علیہ السلام اس وقت تک سیٹسفائی نہیں ہوئے اور اس وقت تک وہ آرام سے اور سکون سے بیٹھے نہیں جب تک کہ انہوں نے اپنے کریٹر کو راضی نہیں کر لیا اپنے کریٹر کو اپنے مالک کو رب کو اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر لیا اور اس کی رضا حاصل نہیں کر لیا تو اس کی رضا حاصل کرنا آدم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق اور ان کے نظریہ اور ان کی آئیڈیولوجی کے مطابق ہے مطابق وہ سکسس تھے تو انہوں نے سکسس کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی ایک محنت اور کوشش کی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد اور ایڈ ڈی اینڈ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو اپنی آئیڈیولوجی کی مطابق سکسس کو حاصل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے سٹرگل کرنا اس کے لیے سروائیو کرنے کے لیے آپ کو جتنا بھی رسورس لگتا ہے آپ وہ لگائیں اہم بات اس میں ایک اہم میسیج وہ یہ بھی اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو حاصل کرنا یہ انسان کی جبلت میں رکھا ہے اور جب تک انسان اس جبلت کے مطابق اپنی فطرت کے مطابق عمل نہیں کرتا اور اس ڈیریکشن میں نہیں جا رہا ہوتا جس ڈیریکشن میں اس کی جبلت یا اس کی فطرت اس کو لے کر جا رہی ہے تو انسان بے چین ہوتے ہیں آہ وہ بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی خوش نہیں ہو پاتا اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ ہے کہ جو اس کی فطرت ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے جو اس کی جبلت میں ایک بات کو رکھا گیا ہے وہ اس کے خلاف چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے اور وہ خالی ہے اور بے سکونی ہے اور ایکزائٹی ہے اور ڈیپریشن ہے تو اس کی وجہ کہ خلاف فطرت آپ سے کوئی عمل ہو رہا ہے یہ آپ کی ڈیریکشن یا آپ کا پاتھ یا آپ کا راستہ جس پہ آپ چل رہے ہیں اور جو آپ حاصل کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے وہ نیچر کے مطابق نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس راستے پہ چلنے کے باوجود بھی سیٹسفریکشن نہیں مل رہی ہے موسیقی